السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ نہیں کھایا ہوگا ہو سکتا ہے کبھی ان کو کھانا ملا ہو کبھی ٹائم پہ نہیں بھی ملا ہوگا یہ دیکھو کتنے محنت کر رہے ہیں یہ بندہ اس پول کے اوپر چاڑ کے اپنے بچوں کے لیے کمائی کر رہا ہے تاکہ اس کے بچے ہیں جو وہ کسی چیز کے لیے ترسے نا کسی چیز کی کمی نہ لگے ان اس کے بچوں کو تب ہی یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اس لیے آپ گھور سے سوچیں کہ آپ کے والدین کوئی بڑے بادشاہ شہزادیں نہیں ہیں وہ بھی بچارے جب گھروں سے نکلتے ہیں تو اسی طرح محنت کرتے ہیں یہ بندہ دیکھو دیوار گرا رہا ہے یہ دیوار گر کے اس کے سر پہ لگ کے اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن یہ محنت کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے بچے ہیں جو وہ ان کا فیوچر بن سکے آنے والی زندگی ان کی برباد نہ ہو اس لیے اپنی جان کو جو کھمے ڈال کے یہ اتنی محنت کر رہا تو اگر آپ بھی اس وقت کو ضائع کر دیں گے آپ اچھی طرح سے محنت نہیں کریں گے اپنے والدین کے پیسوں کو بلا وجہ برباد کرتے رہیں گے ایش پرستی میں اپنے دن گزارتے رہیں گے کل آنے والی زندگی ہے جو آپ کی وہ انہی مزدوروں کی طرح گزرے گی نہ کہ آپ اپنے زندگی کو باعث طریقے سے گزار سکیں گے کیوں کیونکہ آپ نے جو وقت ہے نا جو وقت ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے اس وقت آپ نے محنت نہیں کی ہے جب آپ کو محنت کرنا چاہیے تھی تو جس وقت آپ والدین بنیں گے آپ کے بچے ہوں گے اس وقت آپ بھی ایک مزدور کی طرح ہی زندگی گزار ہوگے اس وقت اگر آپ گزرے ہوئے وقت پہ پشتاوا کروگے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا شکریہ آپ کو خیر اندیش محمد ریاض فانی